اور پاپ کا ہو جائے آئے گا تو تھپڑ مار کے چلا جائے گا تیرے ہاتھ میں ہے نہیں اس لئے تو تو گیاتا جسٹا رہے نیر وکلپ ہو جائے بے فکر ہو جائے آتنا کا دھیان کر ایسا نرنے کرے گا تو سماجی مرن ہوئے گا نیر تو ہائے 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 یہ رہ گیا کام یہ کام رہ گیا ایسے کر کے مرے گا لیکن اس بات نشت کر لینا کہ جیتے جیتو آج تک کسی کا کوئی کام پورا ہوا نہیں ہے اور مرنے کے بعد آج تک کسی کا کوئی کام دھورا بچہ نہیں ہے مر گئے دنیا سے مر گئے ہم یہ سمجھ لو ہم یہ حال میں ہم اجین سے یہاں آئے تو بیپ کو یہ تو ہم اجین سے مر گئے اجین سے مر گئے سکھر جی مجھی گئے تو سکھر جی کا کام کریں گے ہم اجین کی فکر کیوں کریں گے سمجھائے کی نہیں بات ہر چھن پورو پریائے کا ویہ ہو جاتا ہے پراغ بھاؤ تو پراغ بھاؤ سمجھنے والا جیو اور وہ پرانی پریائےوں کو روندہ کرتا ہے ہاتھ کرا کرتا ہے اور برتمان کو کھوتا ہے تو ایسا مرکتہ سے یہ روتا ہے اس لیے اسے یہ عالیہ کام کرنا چاہیے کہ ایک سمجھ کی پوری پورانی پریائے ساں ویہ ہو گئی مر گیا ان کے لیے میں اب تو یہ نئی پریائے اتپن ہو رہی ہے یہ نئی پریائے بھی کرم بدھ جیسی ہونے والی یہ بھی سی ہو رہی ہے اس میں میں کیا کروں تو یہ دوسرا point ہوا نمیت والا نمبر تین وسطو سوروپ کے انوصار تو رسطو سوروپ کے انوصار میں کیا لینا ہے اپنے کو کہ وسطو کے سوروپ کو کہ وسطو کے سوروپ میں ہر وسطو نیاری نیاری وسطو ایک وسطو اس کا سوروپ کیا کہ اس میں دو پرکار کے گونے ہیں دو پرکار کے کارے ہیں دو پرکار کی پریائے ہیں ایک سہ بھاوی پریائے اور ایک کرم بھاوی پریائے سہ بھاوی پریائے کو کتنے گون تریکالی گون یہ تو سہ بھاوی سات سات رہتے ہیں اکرم جو سوہ گروہ دیو کے پروچن میں آیا تھا پورا اکرم اور کرم کا ورنن تو اکرم تو ہوتے ہیں گون انت گون ہے وہ اکرم اکرم مطلب ایک ساتھ ایک ساتھ بھی کہ وہی پہلے بھی تھے ہوئے انت گون اور دوسرا اگلا سمیں آیا اس میں بھی انت گون کہ وہی گون اور دوسرا اگلا سمیں جائے گا تو پھر یہ کی یہ گون اگلے چھن میں پھر اپنے پرواہ کرم میں یہ کی یہ گون یہ کی یہ گون یہ کی یہ گون انت کال تک بڑھتے رہیں گے اس جیو کے ساتھ میں تو یہ کہتے ہیں سہ بھاوی لیکن اپنے جیو کے ساتھ کچھ پریائیں جیسی بھی ہوتی کرم بھاوی کہ جو ابھی حال اتپن ہوئی وہ اگلے سمیں میں نہیں جائے گی ہی مر جائے گی اگلے ایک سمیں میں ایک سمیں کی عمر ہے ورطمان پریائے کا اتپاد تو پورو پریائے کی یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے تو اگلے سمیں میں یہ پریائے نہیں جاتی تو ایک پریائے ہوتی ہے ایک کرم بھاوی ایک ایک سمیں کی ایک کے بعد ایک نئی اتپن ہوتی ہے پروہ کرم میں نئی 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 جڑی دیتی اب آپ یہ بتاؤ کہ اس وستو کے اندر دو چیز کے علاوہ تیسرے چیز تو نہیں ہے نا گن اور پریائے گن پریائے ود درویم گن پریائے ود درویم درویم گن پریائے وان ہے درویم ہے گن اور پریائے اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے کہاں کچھ نہیں ہے اگر اچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اب آپ کو میرے کو ہی بتاؤ کہ کون سے درویم میں کرنا ہے تو کہ میرے پڑ درویم میں پڑ درویم میں اور سو درویم میں کچھ نہیں کرنا کہ ہاں صدروں میں بھی کرنا ہے دونوں کا ایک ساتھ نفتارہ کر دیتے ہیں کہ کس میں کرنا ہے پریائیوں میں کرنا ہے کی گنوں میں کرنا ہے بس تو کے اندر تیسری چیز تو کچھ ہے ہی نہیں صحبہ بھاوی میں کرنا ہے کہ کرمہ بھاوی میں کرنا ہے تو کہ صحبہ بھاوی میں تو کرنا کیا ہوتا انانت گنوں بھرے پڑے ہیں اس میں تو تو کیسے کر سکتا ہے تو گیان گن کو بنا سکتا ہے معلوم بھی ہے کیا کلپنا بھی کہ سکھ گوڑ کو بنا سکتا ہے تو بنا بنایا مل رہا ہے اپنے کو تو صرف سوکار کرنے میں اپ لپدی ہو رہی ہے اس وستو کی بنا بنایا ہے کمائے بنا مالک مالکیت کرنا ہے کبجہ کرنا ہے only تو ایسا کرنا تھا تو اس لئے صحب حاوی میں بھی کچھ نہیں کرنا اور کرم حاوی میں بھی کرم حاوی میں بھی تو کرم بدھا پر آئے یہ وستو کا سروح انوسار کرم بدھا پر آئے جس درہی کی جو پریائے جس سمیہ میں ہونے والی ہے وہ درہی کی وہ پریائے ہوگی ہوگی اور ہوگی اس پریائے کو پلٹنے میں اندر نریندر جنیندر بھی سمرتا نہیں ہے وہ بھی نہیں پلٹ سکتے بھاگوان بھی نہیں پلٹ سکتے اسی گاتہ میں بھی ہے دٹھی جہم پی نانم کی جگہ کھیم پی نانم کریں گے نا کھیم پی نانم مطلب چھائک گیاں بھی جس پرکار ان گیاں کی بات چل رہی تھی اپنے گیاں کی کہ وہ اپنا گیاں بھی کچھ بھی نہیں پلٹ سکتا نہ بند کون آسراså کون موکشو کچھ بھی نہیں کر سکتا جو ہنا ہے اس کو جانے گا تو انہیں کہ بھاگوان کا کھے والی کا کھیم پی نانم مطلب چھائک گیاں چھائک گیاں تو کر سکتا ہے چھائک گیاں بھی نہیں کر سکتا چھائک گیاں بھی کچھ نہیں کرتا کیولی کے جو ابھی تیرویں کنستان میں اودے ہیں اودے تو چل رہے ہیں نا تیرویں کنستان میں بھی اودے ایک بھاو بھی چل رہا ہے بھگوان کو تیرویں کنستان ارہنت بھگوان کو اودے ایک بھاو چل رہا ہے کون سا اودے ایک بھاو چل رہا ہے لیشیا چل رہی ہیں اور اسدھتو آج ہی چل رہا ہے تو اسدھتو مان لیو اسدھتو نام کا اودے ایک بھاو بھگوان کو امچھوڑویں کنستان میں بھی چل رہا ہے اسدھتو اب یہ اسدھتو چل رہا ہے اس اسدھتو کو مٹا سکتے ہیں کہ نہیں مٹا سکتے ہیں بھگوان بھی مطلب کہ ادھے کو نرجرہ کو موکش کو کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتے جو ہے انس کو جیسا ہو رہا جیسا جان رہے ہیں یہ ہو گیا نا اس لئے بھگوان بھی جو نہیں کر سکتے پریائے نہیں پلٹ سکتے خیم پی نانم سے نکالو عرث خیم پی نانم کا مطلب چھائی گیاں بھی چھائی گیاں بھی کچھ نہیں کرتا ایک پریائے کو بھی نہیں پلٹ سکتا چھائی گیاں نہیں پلٹ سکتا مطلب کیا دیکھو دوسرے طریقے سے انت بیر کے دھنی انت بیر کے دھنی جب اپنی پریائے میں پریورتان نہیں کر سکتے جتنے آیو کرم ہے ان کا سیمندر بھگوان کا جتنے کروڑ پورو کے آیو ہے تو اتتی رہے گی ایک منٹ پہ لے نہیں کر سکتے وہ اور ان کو ارہنٹ پر میں رہنا پڑے ہوئے چاہیں کہ میں صد بن جاؤں جلدی سے تو بن سکتے ہیں کیا اس کا عرث ہے کہ چھائی گیاں بھی انت بیر کا دھنی ہونے پر بھی وہ ایک پریائے کو نہیں پلٹ سکتے تو ہم تو بلکل حلپ کیا بیر کے دھنی ہیں اور گیاں بھی اپنا پورن ہے تو ہم پردروی کی کریاؤں کو کیسے کر سکتے ہیں اور ہم پریائےوں کو کیسے پلٹ سکتے ہیں جو کام شیر بھی نہیں کر سکتا وہ چوہا کیسے کر دے گا ایسی بات سمجھنا چاہیے اور چوتھا پائنٹ ہے کہ بھن درویہ کا بھن درویہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایکت وہ ہوئے بینا کرتر تو سمبھاؤ نہیں ہے چار پائنٹ سمجھنا آگے اب یہاں پر لئے ہیں اپن کس کس کو جانتا ہے تو اپن نے بندھ کا ادھارن دیا تھا آپ کو کل وہ بچے کا اور اس کا مطر آیا اس نے کہا کہ تیرے کو باہر تعلہ لگائے تو لگا رہنے دے تو تو اندر سوڑ دے کر ایسے بندھ سارے باہر پڑے ہیں تو پڑے رہنے دے تو تو اندر آتما میں لین ہو جا کرم کرم میں رہنے دے کرم کچھ نہیں کر سکتے تیرے کو تو اندر جائے تو مقت ہے باہر جائے تو بندھے نہیں اب کرم کے ادھے کی بات کرم کے ادھے کو بھی جانتا ہے وہ پھر نرجرہ کو بھی جانتا ہے کرم کے ادھے کو جانتا ہے تو کرم کے ادھے میں دو طرح کی ادھے لینا ہے ایک تو اگہتیا کرم کے ادھے لیے سنیوگوں میں آئے سارے کے سارے سنیوگوں میں ادھے آیا کیسا کیسا بناو بنتا ہے کیسے کیسے شریر ملتے ہیں کیسے کیسی بکرتیاں ہوتی ہیں سمیت الگ الگ پرکار کے ادھے کسی کو کینسر ہوسا ہے کسی کو بلڈ پیسر ہو رہا ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے الگ الگ پرکار کے ادھے اور یہ کسی کو پتنی کسی ملی کسی کو کسی ملی کسی کو ملی نہیں تو یہ ادھے ہیں نا تو جیو کیا کر رہا ہے اس کے اندر بیٹھا ہو اپنا جیو کہ جیسا ادھے ہیں ان ادھے ہیں کو جان رہا بھن رہ کر جان رہا ہے کچھ بھی کرتا دھرتا نہیں ہے جاتا دستا ہوں پس بستو یہ سی ہے کہ عروپی گیان سروپی بیٹھی ہے تو وہ کرے گی کیسے ان اوڈیوں کا اتنا سا سمجھنے کی بات ہے بہت گجب کی بات ہے بہت عدبت بات ہے اپنا آتم کا لیان کرنے کے لیے اس سے اچھی اور کیا بات ہے اور دوسرا کہ اب گھاتیا کرم کی بات لیو کہ گیانہ ورنے کے ادھے سے میرے گیان کا اگھاڑ کم ہوا ماتھی گیانہ کہ کتنی کتنی بار بتاؤ یاد نہ رہے بھول جائے اور میں تتو جاننے کی اچھا کروں اور گیان کے اندر تتو جاننے میں آئیے سوچتا ہوں میرے گیان کے گیاکار میں تتو ہی تتو آتے رہے چنتن منن آتا رہے بھگوان صدح آتے رہے صدح چھتر جاننے میں آتا رہے ایسی بھاؤ نہ بھاؤں آپ بھاؤ نہ بھا سکتے ہیں یہ بھی کلپ ہے وہ تو لیکن گیان کے اندر جو ہے وشہ بھوگ وشہ کشائیں جاننے میں آنے لگ جائیں تو تم کیا کر لو راگ آپ کے اچھا سے ہوئے گا اور گیان بھی آپ کی اچھا سے ہوئے گا اور اچھا سے تو گیان نہیں ہوگا پر گیان کو گیان سے تو آپ پلٹ سکتے ہو نہیں پلٹ سکتے وہ تو ادھے ہے جیسا ادھے ہے وہ جانتا ہے جو جانتا ہے مطلب گیان میں یہ بھگوان دیتا ہے ویراجمان وہ کچھ بھی اس گیان میں کتنا کم زیادہ ہو رہا ہے اس کو ڈسٹرم نہیں کرتا اس کا نام جانتا ہے جاننے کے ڈیوٹی لگی رہے اس کا نام جاننا نہیں ہے میں رہا سمجھنا ہے ایک نٹ میں اور اس کے بعد میں نرج رہا ہے وہاں پہ گھاتیاں میں مہنی کرم کے ادھے میں لو تو مہنی کرم کے ادھے میں اسے الگ الگ مدھیات پرکرتی کے ادھے میں درشن مہنی کی مدھیات پرکرتی کے ادھے میں کہ تین ٹکڑے نہیں ہوئے نا اس کو جس کو مدھیات چل رہے ہیں آب یاد انہاری مدھیا دشتی تین ٹکڑے نہیں ہوئے اس کو درشن مہنی کے کہ تھوڑا سا کرنا نہیں ہوگی جو تھوڑا جاننے میں آئے کچھ درشن مہنی کرم کے ادھے میں دڑان کرنے سے اس جیو کو متھا درشن ہوتا ہے جیو کی پریائے میں متھا آتو یہ بھی کرم کے ادھے سے ہوا یہ روپیا ملا کرم کے ادھے سے ایسے متھا آتو ہو رہا ہے وہ بھی باہر کی چیز بھی کرم ادھے سے اور اندر کی چیز بھی کرم کے ادھے سے متھا آتو کشائیں کسی جیو کی بہت اچھا آئیں پانچ ادھے کے بشیوں کی ہوتی ہیں کسی کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے تیاق کرنے کی ہوتی ہیں تو یہ فرق کیوں ہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ کرم کے ادھے انہوں ساری اس کا ادھے ہی ایسا ہے مند ادھے ہی چلتا ہے اس کو مند ادھے چلتا ہے تو مند ایک کشائیں دیتی ہیں مند ایک کشائیں دیتی ہیں تو مند ایک کشائیں اس کو مندیر بھکتی پوجا چلا کرتی ہیں تیور ادھے آئے گا تو تیورک شاہر میں جڑان کرنا لگ جائے گا تو تیاغی برتی بھی ہو کر کے اور پھر بھی سے بھوگ میں لگ جائے گا انا دکال سے اسی ہوا اپاس کی پرتیگہ لی اور اپاس کی پرتیگہ بھنکر دی اودے انوسار چل رہے اودے انوسار چل رہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں مطلب جیو کیا ہے تو کیا تھا درستہ بیٹھا ہے اندر میں نیارہ بیٹھا ہے بھگوان کا بھگوان بیٹھا ہے اس کو کوئی لینا دینا اس دنیا سے نہیں مہنی کے اودے سے نہیں اب یہ ایک بات اس میں اور نرنے کرنا ہے کہ جس جیو کو درشن مہنی کے متھیات و پرکتی کا اودے ہے اس اودے کو جیو جانتا ہے کہ نہیں جانتا جانتا ہے کہ نہیں جانتا نہیں جانتا کیوں ابھی بتایا تھا کہ متھیات والا نہیں جانتا متھیات والا تو کرتا بنتا ہے متھیات والا تو کرتا بنتا ہے اس کو پرکتی کا اودے چل رہا ہے متھیاتو ہے تو وہ متھیاتو میں کرتا ہی بنا رہے گا گیاتا کون بنے گا کیوں متھیاتو کے ہی کال میں مند متھیاتو ہو درشن مہنی کا مند اودے ہو اور اودے کے اندر اسے اکھو جو اسٹوس اور ادھر باہر یوک بنے دیو ساتھ گروہ کا اور ادھر اس کے گیان میں سے ایسا ہی گیان آنا کا کال ہو ادھیاتم کا گناہ ہو بھید گناہ ہو اور پھر وہ گناہ ہو اس میں جاگرہ ہو گیا ہے یہ شریح بیننے کارم بیننے شریح بیننے کارم ایسا کرنے کا کام چالو کر دے اندر میں اس کی پریائے اس پرکار کا پروڈکشن چالو کر دے اپنے اندر میں کیا جس کو ٹوڑا امیل جی کے شبدوں میں کیا کہا ہے تتو ویچار تتو ویچار تتو ویچار کرنے والا سمیقت کا ادھیکاری ہے اور تتو ویچار کے بینہ والا جیو سمیقت کا ادھیکاری نہیں ہے چاہے دیوہ دیکھ کی پرتیتی کرے خوب شاشتر پڑے خوب رت نیم سیم کرے پر یعنی تتو ویچار نہیں کرتا ہے تو سمیقت کا ادھیکاری نہیں ہے یہاں جو آئے ہیں جیو وہ تو سب سمیقت کی ادھیکاری ہیں میں مانتا ہوں سب سمیقت کی ادھیکاری ہیں کیونکہ تتو ویچار کرنے والے جیو یہاں آئے ہیں کیونکہ شاشتر سن رہے ہیں تو تتھو کی بات آ رہی ہے نا تو تتھو بھی وچار چلے گا تو تتھو وچار کرے گا تو اس کو سمیت دشن ضرور ہوئے گا تو سمیت دشن ہوئے گا تو یہ اس کو بھی یہ جیو کیا کرے گا سمیت دشن کا فيter Привہ میں جو بیٹھا ہوا ہے جیو ہوں وہ تو جانتا دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ سمیت کو اتبند میں نہیں کرتا ہوں سمیت کو بھی اتبند میں نہیں کرتا محتیات تو تنہی کرتا سمیتہ بھی نہیں کرتا ایک نرجرا نرجرا کی بات اور لے لیتے ہیں ہے نا ٹائم کیتا ہوا ہے نرجرا ہم پانچ منٹ نرجرا چار پرکار سبی پاک نرجرا ابی پاک نرجرا سکام نرجرا اکام نرجرا یہ سب نرجرا سنیئے نا چار پرکار کے نرجرا یہ ایک نرجرا بہت پیاری چیز کیوں پیاری ہے اس کا بھی ایک کارن بتاتے ہیں انیمت میں ایسا کہا کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا یہ انیمتی نے کہا کہ جینمتی نے کہا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا کرم کرے گا تو پھل بھگوان دے گا یہ تو انیمتی نے کہا اور اپنے یہ کہا کہ بھگوان نہیں دے گا اپنے جیسا بھاو کرے گا ویسا کرم بنیں گے اور تیرے کو کرم پھل دے گا وہاں بھگوان اسور دیتا ہے یہاں اپنے کرم دیتے ہیں انتر نہیں ہوا وہ تو کرسرتو کی اپکشہ سے انتر نہیں ہوا پر ایکچول بات تو یہ ہوئی نیمت کی اپکشہ سے صحیح گیاں تو یہ ہوا کہ اسور تو کرتے ہی نہیں نیمت اپکشہ سے بھی کرتا نہیں لیکن یہ یہاں پہ اپنے کرم جو بنتے ہیں اس کے ادھے انسار باہر کا کام ہوتا ہے تو جیسا کرم کرے گا ویسا پھل آئے گا اسور نہیں کرے گا کرم پھل دے گا ایسا اپنے شاستر میں لکھا جین دھرم میں بھی کہ یہ جیو اپنے پرناموں کے بگڑنے کا بھے رکھنا کیونکہ اگر بگاڑے تو اس سے جو کرم بندیں گے اس کا جو ادھے آئے گا تو ارثات اس کا جو پھل آئے گا اس کی شکتی پھل دان شکتی بانجھ نہیں ہو جاتی کرم کی پھل دان شکتی بانجھ نہیں ہو جاتی مطلب کوئی تیروں کو پھلی نہیں آئے گا اپنے کرم تو کیا بن بھی گئے پر پھلی نہیں آئے گا کبھی ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ آدھا کال چھوڑ کے پھل ضرور آئے گا ایسا لکھا ہے صحیح بات ہے کہ غلط بات تو صحیح ہے کہ غلط آپ کو مجھوڑو جیسے مونی راج ہے تو آتما کا دھیان کر رہے ہیں نہیں جھوڑ رہے ہیں نا باہر میں تو بھی شریل میں کشت روگ آ گیا تو آئی گیا کہ نہیں آ گیا نہیں جھوڑا تو بھی آیا نا کشت روگ کرم کا ادھے آیا کہ نہیں آیا وادی راج مونی راج کے سنا چکر وڑتی کے مونی راجہ میں کشت روگ آیا انہوں نے تو اپیوک بھی نہیں لگایا آتما میں دھیان لگا رکھا آتما میں دھیان لگا رکھا ادھے جھوڑان بھی نہیں کیا کرم میں تو بھی ادھے آیا اور کشت روگ آیا وہ تو جھوڑان والی بات تو آگھاتیا کرموں میں چلتی راگ کے ساتھ والی بات چلتی گھاتیا کرم کے ادھےوں میں تھوڑی جھوڑان ادھے کا فرق پڑتا ہے کہاں کہ کہاں جوڑ دی گھاتیا کرم آگھاتیا جو کرم آتے نا سنیوگ میں ادھے آتے ہیں اس میں آپ جھوڑان کرو تو سب وہ آئیں گے اور جھوڑان نہیں کرو گے تو ادھے آگھاتیا میں ادھے نہیں آئیں گے اسا نہیں ہوتا ہے وہ تو ادھائی آئیں گے ادھائی آئیں گے تو آنے ہی آنا ہے وہ آئیں گے آئیں گے پھر بھی ایک بات اور نہیں بتاتے آپ کرم ہم نے کیے پاپ کے اور بندھ گئے کرم اوہ اب تو پھل بھوگ نہیں پڑے گا کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ جین دھرم کہتا ہے کہ ٹھہرو ڈرو مت ایک اپائے ہے آپ نے کرم کر بھی لیے اور پھل بھی نہ بھوگ نہ پڑے ایسا ایک اپائے ہے جین دھرم ہرے صاحب یہ تو بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی آسچری کی سجائے ماف ایجی کلٹو نیر جرہ سجائے ماف مطلب کیا ہوا نیر جرہ یہ تو سجائے ماف ہونا تو بہت ہمچی چیز ہوگی اپنے لئے ایسے ہی سجائے ماف نیر جرہ کرنے کی بات ہے پر وہ نیر جرہ سجائے ماف ہالی نیر جرہ کھیلاتی ہے وہ اب بھی پاک نیر جرہ کھیلاتی ہے سوی پاک نیر جرہ نہیں کھیلاتی ہے سوی پاک نیر جرہ تو وہ سجائے بھوک کر کے پھر کھر جاتی ہے جو کرم بندے ہیں ان کا ادھائے آیا پھل مل گیا پھل ملا تو تو کرم کھر نہیں ہے پھل دے کر کے کھر گئے اس سے اپنے کو کیا فائدہ ملا سوی پاک نرجرہ تو اجیانی کو بھی انعادی کال سے ہو رہی ہے ہر چھن پھل دے دے کے کرم کھر رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تب کڑھی جو کرم کھپاوے سوئے شیو سرکھ درشاوے یہ جو نرجرہ ہوئے وہ اوی پاک نرجرہ ہو یا سکام نرجرہ ہو اس سے کام بنتا ہے یہ اس سے کون سی سوی پاک نرجرہ سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں اور اکام نرجرہ سے بھی کوئی لاب ہے نہیں اکام نرجرہ بھی انتبار کی اجیانی کو بھی ہو جاتی ہے اکام نرجرہ بھی پھر ان کا صوروپ تھوڑا تھوڑا سا سمجھ لو بڑا مجھا آئے گا انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے سوی پاک نرجرہ کا ہوئی پاک نرجرہ کا اکام نرجرہ کا اکام نرجرہ کا بڑا اچھا ہے اکام نرجرہ کیا ہوتی اکام نرجرہ یہ ہوئی کہ روز بارہ بجے بھوزن کرتا تھا پرتی دن بارہ بجے بھوزن کرتا تھا اس کو گھر پہ جاتا تھا بھوزن کرتا تھا ایک دن کیا ہوا کی مندر میں بیٹھا تھا پوزہ پاڑ چل بدھان چل رہا تھا تین بج گئی بھوزن نہیں ملا تو اس کو بھوک لگ رہی تھی تو اس ٹائم پر اس نے آکلتہ نہیں کی روٹی کھانے کی آکلتہ نہیں کی ٹھیک ہے مندر کا شائع رکھی مندر کا شائع رکھی نہیں ملا تو کوئی بات نہیں جیسا ہو جیسا ہو جو ہونا تھا جیسا ہوا یہ مندر کا شائع اس میں اس کو کیون سے نرجرہ ہو گئی اکام نرجرہ اس کو کتنے اکام نرجرہ سمجھو ہی بات آپ کو تھوڑی سی شانتی رکھنا پڑتی یہاں آئے کمرہ ملا نہیں ملا شانتی رکھو شانتی رکھو شانتی رکھو اگر آکھلتہ نہیں کی تو آپ کو وہ اودھے تو آیا تھا دیر سے ملنے کا لیکن وہ اودھے آیا اور وہ کھر رہا تھا تو اودھے آیا اور آپ لڑے لڑتے اور پھر کھرتا ہو اودھے تو بات میں کھرنا تو تھا ہی کھرتا تو تو سوڑی پاک نرجرہ کھلاتا مطلعہ آپ گھوستا ہے ایک دم ارے یار ملے لیوستانی ایک گھنٹا ہو گیا پر ایک گھنٹا ہوا پر بعد میں ملے گا تو سہی نا جت تک رہا اودھے چلے گا جت تک نہیں ملے گا اب اودھے پورا ہوا تو اودھے پورا ہوا ایک گھنٹے بعد کہ آپ کمرہ مل جانا ہے تو ایک دم اس کو کمرہ ملا تو اودھے پھل دے کے کھرہ اس کو تو کھا سوڑی پاک نرجرہ کون سوڑی پاک نرجرہ ہوئی سوڑی پاک نرجرہ پسانت میں لڑی لڑی تو اس میں جو کروڑ ہوئی کشائے ہوئی اس سے نئے کرم بند گئے اس سے بعد میں اور نہیں ملے گا پھر تھوڑے دن بات دوسرے جگہ تکلی پڑے گی لیکن اب کمرہ ملنا تھا اور ہن کو شانتی رکھی کہ ملے گا جو ملے گا ہن بیٹھے رو کہیں نہ کہیں تو یہاستہ ہی کرتا رہی یہ ہوگا جب اپنا ادھے ہوئے گا جب ملے گا اور اس نے کوئی آکھلتا نہیں کری شانتی رکھی تب بھی وہ ایک گھنٹے والی آنا تھا ادھے کمرہ ملیا اور اس نے شانتی کچھ رکھی تو اس میں جو اس کی کرم کی جو نرجرہ کلائے گی وہ کیای سے کلائے گی اکام نرجرہ کبھی اکام نرجرہ کرے بھون تریق میں سورتن دھرے پھر اس سے فائدہ کیا ہوا وہ تو فائدہ تو یہاں بھید گیان کر کے آتما نو بھوتی کرنے سے ہی ہوگا لیکن ایسی جو چار پرکار کی جو نرجرہ ہیں ان کو بھی جیو جانتا ہے نہ کی نرجرہ کرتا ہے میں تو گیاتا جسٹا آتما گیان کا گھن پند اس کال میں بھی نرجرہ ہو رہی اس کال میں بھی بنا رہتا ہوں ایسی نرجرہ کوئی جانتا ہو کہ جو کو سبھی پاک نرجرہ چل رہی ہے ابھی پاک نرجرہ چل رہی ہے یہ سکام نرجرہ ہو رہی میرے کو یہ آکام نرجرہ ہو رہی ہے ایسا جانتا ہوں گیاتا دفتہ رہے کی نہ کیوں اس آکام نرجرہ کو یا سکام نرجرہ کو کرتا ہوں اتنا اندر باریک ہی کا کام ہے سب جیو کو یہاں گیاتا درشتہ اپنے کا بھاو پرکٹ ہو یہی منگل بھاو بھاو پرکٹ ہو یہ کسی پر ہے جنرہ موکرچ Çطا جنرہ موکر سے جنرہ موکر جنرہ موکر جنرہ موکر جنرہ موکر بھاو پرکٹ ہو بھاو پرکٹ ہو لو نمو الہنٹانم نمو ستھانم نمو آریانم نمو اچھایا نم نمو دوی سوشاہ نمو نمو سمائن سارایا سوانو تیاچا کاشتی چیسا بھاویا بھاویا سارو بھاویا انتر اچھتی یہ سمائن سار گرنت کی گاتہ 320 سب کو پڑنا ہے جھا مو دھٹھی جہی و نانم اکاریاں تہہاں بدیاں چیہاں جان دیا بندہ مو کم کم دا یم نے جرم چھے و جونے ترتیوں ہی جان نہ ہی کارک نہ ہی ویدک اہو جانے ہی کارمو دائے نرجرہ بندھتیوں ہی موکش کو ارث جس پرکار درشتی ارثات نیتر دیکھنے یوگی پدارتھوں کو دیکھتے ہیں ان کے کرتا بھوکتا نہیں ہے اسی پرکار گیان بھی بندھ موکش کرم کے ادھے نرجرہ آدھی کو جانتا ہی ہے ان کو کرنے والا اور بھوگنے والا نہیں ہے جیو اکرتا گیایا کہے پرشن بھی اس گاتھا کا ایسا ہی تھا کہ دھرمی جیو اکرتا کیسی ایسا تھا دھرمی جیو کا ہے سبھی جیو کا نہیں کہ دھرمی جیو ارثات جس کو شدھ جان روپ پرنمن ہو چکا ہے اپنی سرل بھاشا میں سمیق درشتی بن گیا ہے ارثات جس کے ترکالی دھرو بھگوان آتما میں میپنا آ گیا اور پریائیں کرم بدھو اتپنہ ہوتی ہوئی نجر آنے لگی بینا کرے اس کا نام سمیق درشتی ایسا جیو وہ اکرتا رہ جاتا ہے اتنا بڑا چھے کھنڈ کا راج چلتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ اکرتا رہتا ہے کہ بلکل اکرتا رہتا ہے کہ یہ کیسے رہ لیتا ہے کیونکہ اس کو اکرتا سبحاؤ پرم پارے نامک میں میپنا آ گیا اور پریائیں میں اسے کرتا بدھی چھوڑ گئی دروی میں میپنا آ گا کرتا بدھی چھوڑ جائی گی تو دروی سے مجھے اپنے آپ کو اکرتا دیکھنا ہے اور پریائیں بھی جان کی پریائیں بھی پڑا دروی مجھے کچھ پرنمن کرنے کے لیے پریریت کرتے ہیں ایسے اس کو اسے بھرم کو نکال دینا ہوتا ہے تو کہا تھا کہ دو اکرتاؤں کا ملن اتنری آنند کے پوتر کو جنم دیتا ہے تو ایک تو دروی والا کرتا ایک تو دروی والا کرتا ترکالی دروی والا کرتا اور ایک پریائے والا کرتا جان کی پریائے میں آ کرتا دروی تو ترکالا کرتا ہے کیونکہ درو ہے نشکری ہے کٹست ہے کارن پرماتما کرتا نہیں ہے ایک جگہ تو گروہ دیو نے ایسا بھی کہا کارن پرماتما بھی کہنے کا کارن پرماتما ہے وہ تو کارن بھی نہیں ہے اور کارے بھی نہیں ہے اکارے کارن ہے پریائے ماتل جتنی بھی یہ سب اکارے کارن ہے اس لیے کیونکہ پریائے شٹ کارت سے ہوتی نا اس کو دروی کے کارن کی جروت نہیں پڑتی اس لیے اسے اکارتا کا اکارتا ہے تو جانوں گا کروں گا نہیں پر کس کو تو کوئی باہر کے پدارت ہو کہ اندر کے پدارت ہو بھائی پدارت ہو یا اندر ہو کسی کو بھی ساتوں تتوں کو میں جانوں گا پر سات تتوں میں جیو تتوں عجیو تتوں آسرو تتوں بند تتوں سمور تتوں سات تتوں کے نام یاد ہوں گے سب کو ان کو اپن کرم سے بولتے ہیں پہلے واقچوں میں پریوک کرو جیو یدی عجیو کا آسرہ لے تو آسرو اور بند ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیو یدی جیو کا آسرہ لے سویم سویم کا جیو یدی جیو کا آسرہ لے تو سمور نرجرا ہو کر موکس اتپن ہو جاتا ہے اس کا ایسے کہ ایک نمبر یدی دو نمبر کا آسرہ لے تو تین نمبر اور چار نمبر پیدا ہوتا ہے اور ایک نمبر یدی ایک نمبر کا آسرہ لے تو پانچ چھے ہو کر کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ سات تتوہ اس میں میں کون سا تتوہ کہ جیو تتوہ تو جیو تتوہ تو مہاں تو کہا کہ ساتو تتوہ بھننے سات تتو بھننے وہ نیم سار کی شلی اور تیس نمبر کے کہا تھا جیواری بہی تچم ہےم اپا دےم اپنوں اپا جیواری سات تتوہوں کا سموہ ہے 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 سات تتوہ میں جیو بھی ہے ہویا کون سا جیو ہے ہے؟ یوہار جیو ہے ہے یوہار جیو ہے انتس تتوہ تو وہی کارن پرماتما دھو پرم پارنامک بھاو یہ میں سبتمو تتوہ کی طرح سبتمو درویو کی طرح یہ میں درویو ہوں چھے درویو سارے گے اور میں اسے بھن گیاک ساتوہ تتوہ ہو گیا اسے اس طرح یہ ساتوہ درویو یہ ساتوہ درویو کہاں سے لائے نیاں یہ تو چنتن والا میں سے ہے ہوتا ہے درویو چھے ہوتے ہیں کوئی سات نہیں ہوتے ہیں درویو چھے پرکار کی ہوتے ہیں ساتوہ پرکار کا نہیں ہوتا لیکن مجھے ساتوہ کہا تو وہ چنتن کہ ایک اور رام اور ایک اور گام کس حساب سے ہو یہ سارے گاؤں میں جتے جیو ہیں وہ یہ سب جیو ہو گئے یوہار جیو کو جیو کے دیا میں انتس تتوہ بیٹھا ہوا جیو ہوں وہ میں بھند تتو ہوں وہ نشچے جیو ہوا نشچے جیو ساری دنیا سے الگ ہے اس دنیا میں جیائک ہے وہ کتنے اور گے ہیں وہ کتنے جیائک کہلانے کسی کو پرابت ہے تو صرف ایک اس وشو میں ایک مجھ کو ہے اور کسی کو نہیں کرو نرنے سکمال کہ میں جیائک میں جاننے والا اور باقی سارا جگت کیا ہوا دوسرے جیو بھی کیا ہوا ارہنت بھگوان بھی کیا ہوا صدھ بھگوان کیا ہوا اس کا عہرث یو ہے جیے جیے یہ ہے کہ جیائک کون ہے کہ میں اکیلا ہوں چونکہ میں جانتا ہوں جاننا بھگوان بھی جاتا سامنے دیکھیں گے تو جاننے والا مہین رہوں گا وہ تو جاننے میں آنے والےرہیں فيی میں جاننے والا ہوئے خورove جاننے میں آنے والے تو اکیلا جاننے والا مہین رہا باقی میرے جißtو میں ہی رہا باقی تو سب جاننے میں آنے والے ہی رہی ساری دنیا اس لئے گیائک ایک ماتر میں ہوں اور سارا وشو گے کے کھاتے میں بھند پزارت کے کھاتے میں چلا جاتا ہے گیائک اکیلا اس وشو میں چلو اب ایک آتما یہ بھی میں اکیلا اس وشو میں آتما اس جگت میں کتنے ہیں کہ اکیلا ایک میں ہوں اور کوئی بھی اس جگت میں آتما نہیں ساری جگت ان آتما ہے اس کے لئے جیو درویوں اور آتما میں کیا انتر ہے جیو اور آتما میں کیا انتر ہے جیو میں جتنے بھی جیو گیان درشن بنے کو پرابت ہیں ایسے پدارت وہ سب جیو ہیں تو یہ سارا جگت انت جیو ہیں سبھی میں گیان درشن پایا جاتا ہے لیکن آتما کہ آتما بھی جیو ہے پر وہ جیو میرا جیو یہ آتما ہے کیونکہ آتما کی باریوازت کیا ہے کہ جسے انگریجی میں آئے کہتے ہیں جسے ہندی میں میں کہتے ہیں اسے ہی سنسکرت میں آتما کہتے ہیں تو آئے میں اور آتما یہ کی ارث ہوا نا تو اس دنیا میں میں کون ہے کتنے میں میں ایک ہوں یہاں بھی آج ایک اوکا پرکرن چلنا ہے کیا کی اب یہاں کچھ ویشیش ویچار کرتے ہیں سترہ پیچ پر آجاؤ اس میں ارث کے بعد اب یہاں کچھ ویشیش ویچار کرتے ہیں شنکہ اوپ شمک آدی پانچ بھاؤں میں سے کس بھاؤں سے موکش ہوتا ہے پانچ بھاؤں کا پرکرن چالو ہر اپنا ان پانچ بھاؤں کے نام کیا ہیں اوپ شمک چھائی کو بھاؤں مصرس جیوہ سے ستتم اوڈایک پارنامی کوچا تتوار سترہ میں سترہ ہے اوپ شمک چھائی کو بھاؤں اوپ شمک بھاؤں چھائی کو بھاؤں چھائی اوپ شمک بھاؤں مصر مطلب چھائی اوپ شمک چھائی اور اوپ شمک مصر کر دیا نا تو چھائی اوپ شمک بھاؤں اور اوڈایک بھاؤں اور پارنامی بھاؤں پانچ بھاؤں کس کے بھاؤں ہیں یہ جیو کے بھاؤں تو میں پارنامی بھاؤں ہوں کی پانچ بھاؤں ہوں میرا تتو می تتو میں پارنامی تتو میرا تتو ہے کہ یہ پانچ بھاو میرے تتو ہیں تو یہاں تو پہلے بھی اوپر یہ کہا کہ میں گیاتا ہوں اور یہ سب بھنے اس لیے ان کو میں جانتا ہوں چاہے وہ آسرا ہو بند ہو سنور ہو نرجرا ہو اور موکچ ہو موکچ کا بھی کرتا نہیں تو اپنی پریائے میں جس سمجھ جو پریائے ہونے والی وہ ہوتی ہے میں کونسی پلٹتا ہوں آج اپنے کوئی شکھر جی کے شیویر میں بھاگ لینے روپ پرنام یہ گیان میں گیات ہونا تھے تو وہ گیات ہو رہے ہیں ہم پرناموں کو کر تھوڑی رہے ہیں یہ سب آٹومیٹک وہ اجین سے نکال کر شکھر جی میں اپنے کو ڈال دیا کس نے کرموں کے نمیتے سے اپنے آپ تو یہ وہ ڈال دیا جیو نے کیا کیا میں نے کیا کیا میں نے تو وہاں جن بھی شکھتی تھی اس کو بھی جانا تھا اور آج شکھر جی کو بھی جان رہا ہوں اور یہ پرنام اتمنہ ہو رہے ہیں کہ میں یہ آتما کلیان کروں آتما کلیان کروں بھید گیان کروں ایسا جو پرنام ہو رہا ہے یہ پرنام یہ بھی آنے والا تھا تو آیا دھوا یوگی تھا اچھے جس سمیہ جو پریائے ہونے والی ہے وہ سمیہ وہ ہوتی ہے اور ہونے یوگی ہوتی ہے وہ سمیہ وہ پریائے اپنی ہونے اور یوگی ہی تھی وہ ہی ہو رہی ہے اپنے کال لبدھی پکی نزدیک آٹومیٹی کی یہی ایسے تتو ویچار آئے بھی نہ رہنے والے ہیں نہیں جیو کیا کر رہا ہے ان تتو ویچاروں کو بھی جان رہا ہے نہ کی ان ویچاروں کو کر رہا تو لگتا ہے کہ میں ویچار کر رہا ہوں میں ویچار کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ ہو رہے ہیں ویچار میں تو الگ جان صحابی آتما بھی راجمان ہوں بلکل نہیں آ رہا اور اس آتما کے اولمبن سے اپنے اندر میں شانتی کا ادھگھاتن کرو اور یہ کرتا بدھی کا تیرسکار کر دوں یہ ابھی حال آپ کہہ رہے ہیں پھر لگ گئے پھر کہ میں آتما کہہ رہا ہوں اور یہاں تو کہا کہ جیو کے پانچ بھاؤ ہیں تتو ویچاروں میں احسادھارن بھاؤ کہہ جیو کے میرے بھاؤ میرے بھاؤ کون سے ہو سکتے ہیں کہ جو مجھ میں ہوں مجھے درویوں میں ہو میرے درویوں میں گن اور پریائیں میرے درویوں میں میرے گن ہیں میرے درویوں میں میری پریائیں ہیں اس کے باہر تو میرا کچھ بھی نہیں ہے نا کیونکہ پرتیک درویوں کیسا ہے گن پریائے ود درویوں یا اتھاس درویوں میں اپنے دروے ہیں اور جو گن ہیں وہ سب دروے ہیں اس لئے یہ اتباد دروے میں جو انت دروے ہیں انت گن ان کا پند اس کو اپنے دروے کہا اور گنوں کے پندے کہا اور دروے کی پرتی سمائے اتبان پندے کی ستتی جیسے کہ سوریہ میں سے نکل دیتی ہے سوریہ میں سے نکل دیتی ہے تو سوریہ تو دروے ہو گیا اور کرنے کیا ہوگی پریائے سمودر میں لہر اتبانہ ہوتی ہیں تو سمودر کیا ہوگیا دروے اور لہریں کیا ہوگی پریائے ایسے میں بھی آتمہ چھہتن یہ سمودر ہوں دروے ہوں ایک وستوں ہوں اور یہ سمودر ہوں تو اس میں جو لہریں اتبانہ ہو رہی راگ ہو رہا ہے یہ وکاری لہریں اور نرمل پریائے اور یہ جاننا دیکھنا یہ نرمل پریائے یہ ملن نرمل اس پرکار کی پریائیں اندر سے اتبانہ ہو رہی ہیں یہ اپنی پریائیں ہیں اور یہاں اپنی پریائیں ہونے سے یہاں میرا کیا ہوا میرا دروے ہوئی اس جگت میں اور تو کوئی میرا ہوا نہیں تو کیون کون سے ہیں میرے میرے سو تتو کیا ہیں تو یہ سیدھا پتاتا ہے ہم دو ہمارے دو اور تھوڑا سمجدار ہوئے تو میرے ماتا پتا یہاں پہ پانچ ہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھے نہیں ہیں تیرے نہ اسٹری ہے نہ پوتر ہے نہ ماتا ہے نہ پتا ہے کوئی کسی کا ہے نہیں آتما نوشاشن میں کہا کہ کون کس کی ماتا کون کس کے پتا کون کس کی پتنی کون کس کا بھوتھر اس دنیا میں اس دوستر سنسار سمودر میں سو جیو اکیلے ہی ادھر سے ادھر بھٹک رہے ایسا کہا آج بھی ہم اکیلے ہیں بلکل اکیلے سمجھنے ہی مت کہ اسٹری پتا جی ساتھ میں اکیلے بلکل سنکھات پردیس میں بیٹھے اور اپنی پریائیوں کو اتپن کرتے رہتے ہیں باہر میں کچھ نہیں ہوتا اتپن کرتے رہتے ہیں بولنے کی بات ہے اتپن بولنے کی بات ہے کہ کرتے ہیں اپنے آپ اتپن ہوتی ہی پریائیں آٹومیٹیو ہوتی ہیں بھاو شکتی سے ہوتی ہیں بتا ہے کتنا سوروپ ہے اس کا پریائیں اپنے آپ کیسے ہوتی ہیں ہونے والی ویسی ہوتی ہیں بولتے ہیں کرتا بھی بولتے ہیں کرتا کا چکر کرتا کے تین بول کرتا تین پرکار سے کرتا کے چار پھائیں بتا دی آپ کو اب کرتا کے تین جین دھرم آتما کرتا بھی کہا ہے کرتا بھی ہے ہنے کانتے ہیں جین دھرم ہنے کانتا آتما وستو کا پرروپک یہ سیاد واد ہے اور اس میں انے کانت میں جو وستو ہے اس میں وہ کیا ہے کرتا ہے اور گیاتری آتما ابھی جو برنن کیا وہ نے گیاتری نے اسے کیا نہیں کرتا کرتا ہے پھر پھار خرے سو کرتا نمبر ایک نمبر دو اس کو بولتے ہیں یہ پرروپک کرتا یا گیا پہ آپک بنے کا کرتا دونوں ایک ساتھ ملائے دا ہے نا ویاب پہ آپک بھاو کو پرابت ہو وہاں کرتا پڑتا ہے تو جو ویاب پہ وہ کرتا ہوتا ہے ویاب پہ کا کرتا ہے سمجھاتے ہیں دوسرا پائنٹ بھی نمبر ایک پھر پھار کریں سو کرتا یہ اگیا نیک دماغ کی اوپج ہے پھر پھار کرنے والا یہ اصلی پائنٹ نہیں جین دھرم کو یہ ماننے نہیں پھر پھار تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں تو پھر پھار کرنے کی اپیکشہ پہلے پائنٹ کی اپیکشہ سے تو سمجھدار جیو آ کرتا ہے پھر پھار کریں نہیں سکتا ہے لیکن اگیا نی جیو کے دماغ میں کچھ پریورتن کر دینا اس کا نام ہی کرتا ہے کرتا ہے پریبھاسہ ہی اس کی ایسی ہے کہ پلٹ دو جو سے گھڑے کے اندر مٹی بیاپک ہے تو مٹی کرتا ہے گھڑے کی اور یہ سمجھتا ہے کہ کمار کرتا ہے گھڑے کا پھیر پھار کرنے والا پھیر پھار کرنے والا جو کرتا کرم ہے کہ میں پھیر پھار کرنے والا کرتا اور پھیر پھار ہو جانا یہ ہے کرم اس پقار کے کرتا کرم کا نشید کر دی یہ کھوٹا ہے کرتا کرم جھوٹا ہے کرتا کرم کرتا بنمت اور کر سکتے ہوں تو کر کے بتاؤ کہ ایک ہار کا موٹی ہے اس میں آٹھ نمبر کے موٹی کو پندرہ نمبر کے موٹی پہ لگا دو آٹھ سے پندرہ نمبر کے ہے کسی کی طاقت ہار نے ٹوٹنا چاہی اور پھر کر دو سارے دنیا میں کوئی طاقت لگا دو ایک لاکھ روپیہ انام جاؤ وہ بارہ نمبر کا موٹی کو آٹھ نمبر پہ لگا دو اور آٹھ نمبر کا موٹی بارہ نمبر کے کرم میں ڈال دو ہار ٹوٹے بینا کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے کیوں کی وہ اس میں جہاں جو گتھے ہوئے ہیں مہیں رہیں گے وہ پریورتن ان میں اسمبھاؤ ہے ایسی پرکار پرتیہ درویہ ایک ہار ہے اور اناجی سے لے کے انتکال تک کی پریائیں روپی موٹی موٹی گتھے ہیں اپنے اندر آتما روپی درویہ میں چیتنے ہار میں اناجی سے لے کر انتکال تک کی سب پریائے روپ موٹی سب گتھے ہوئے ہیں انت پریائے انت پریائے انت پریائے پرتی سمیہ اتپنہ ہوئے ہیں ایک گھن میں سے ایک ایک تو انت گھن ہونے سے انت گھنوں کی کتن پریائے ہوئی انت تو انت پریائے ایک سمیہ میں تو وہ کونسی ہوئے گی گتھی ہوئی ہے پہلے سے اناجی سے لے کے انتکالوں تک کی سب گتھی ہوئی ہیں ایک پریائے کو بھی نہیں پلٹ سکتے انتا انت پریائےوں میں اور اناجی سے لے کے انتکالوں میں ایک پریائے کو بھی ادھر سے ادھر پریورتن نہیں کیا جا سکتا یدی اگر پریائے کو چینج کر دے تو یہ درو بھی ہی ٹوٹ جائے ہار ٹوٹ جائے لیکن آج تک کبھی ہار ٹوٹا نہیں اور انتقال بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اس کارن سے ہمارے میں ایک پریائے کے بھی پلٹ کرنے کی پلٹنے کی ہماری یوگتہ نہیں ہے چھمتہ نہیں ہے وہ پریائے اپنے آپ ہی پلٹتی ہیں پلٹتی ہیں تو اپنے آپ پلٹنے وہ نشچت ہے وہ ہی پلٹتی ہیں اس لئے جیو کو اس کا کیا رہنا چاہیے کرتا رہنا چاہیے گیاتا رہنا چاہیے تو یہ پھیلہ نمبر کا ہوا کونسا پھیر پھار کریسو کرتا یہ جھونٹا کرتا کرم اب سچا کرتا کرم پہ آجاو پن وستو شروع پنسار کرتا کرم کرتا کرم سمبند کہاں لاغو پڑتا ہے یہ پرنمتی سا کرتا جو پرنمتا ہے وہ کرتا گھڑے روپ کون پرنم رہا ہے پٹی پرنمتا ہوگی جو کمار پرنمی نہیں رہا گھڑے میرے تو وہ کرتا سمجھ میں آیا روٹی بن رہی ہے اس روٹی میں کون پرنم رہا ہے آٹا پرنم رہا ہے کی بھائی پرنم رہی ہے تو آٹا کرتا ہوگا بھائی کرتا کیسے ہو جائے گی کیونکہ کرتا کی پرنمتا ہے تو جو پرنمتا ہے وہ کرتا ہے بھائی پرنم رہی ہے کیا روٹی روپ پرنم رہی ہے بھائی روٹی میں دکھ رہی ہے بھائی گھڑے میں کیا کمھار دکھ رہا ہے کہ گھڑے میں مٹی دکھ رہی کیوں کیوں کہ گھڑے میں مٹی پس رہی یہ تو پرینمن نپیکشا ایسی طرح پرینمن کا دوسرا شبد یہ بھی ہے کہ ویاپی اپک بھاو کا جہاں ست بھاو ہوتا ہے وہیں کرتا کرم لاغو پڑتا ہے کرتا کرم کہاں ہوتا ہے کہ جہاں ویاپی اپک ہوتا ہے ویاپی اپک کہاں ہوتا ہے کہ تت سروپ میں ویاپی اپک کہاں ہوتا ہے تتصوروپ میں لگا دو تتصوروپ میں تو یہ تتصوروپ کا ارثہ کہ اسی دروی کی اس کی پریائے میں کرتا کرم سنبند بنتا ہے دروی کرتا اور پریائے اس کی کرم کیونکہ پریائے کے اندر ویاپک کون ہے اس کا دروی ہی ویاپک ہے دروی ویاپک ہے جیسے کہ یہ جو جان نہ ہو رہا ہے گیان ہو رہا ہے ابھی یہ تو آپ کو مٹی پہ گھڑے پہ لگا کے بتا دیا ایک اپنے گیان پہ لگا لو سمیق درشن پہ لگا لو کوئی بھی کارے لگا لو یہ سمیق درشن یا گیان کوئی بھی نرمل پر یہ آئے یہ اتپن نہ ہوئی گیان کی جان نہ ابھی یہ حال شکھر جی کے چھتر کا آکار ہمارے گیان کے اندر اتپن نہ ہو رہا ہے یہ گیان روپ کادی کہاں ہو رہا ہے جیو میں کے پدگل میں جیو میں ہو رہا ہے کہ آنکھ میں کہ کان میں جیو میں جیو کے گیان میں تو یہ گیان کے اندر اتپن نہ ہو رہا ہے جان نہ یہ جان نہ جیو میں ہو رہا ہے کئی سریر میں نہیں ہو رہا اب یہ جو گیان ہو رہا ہے اس گیان میں کون پرنمت ہو رہا ہے جیو پرنمت ہو رہا ہے کہ گرو جی پرنمت ہو رہے ہیں ارے گروہ سے گیان ہوتا ہے کیونکہ گیائک سے گیان ہوتا ہے کیونکہ گیان کی پریائے میں کون پسرا ہے گیائک پسرا ہے نہ کی گروہ جی پسرا ہے سمجھنا ہی بات کیونکہ چندی اگر یہ گیائک ہی پسرا ہے اپنی گیان کی پریائے میں تو میرا گیائک ہوا کرتا اور میرے رتنت رہے آدھک بھاہ ہوئے میرے کرم اس دنیا کے ساتھ تو کئی میں کسی انپدارت میں روٹی کپڑے مکان کے نہ تو ہم کرتا ہیں نہ وہ ہمارے کرم ہیں یہ کرتا کرم کی بھرانتی کو اکھاڑ کر پھیک دینا چاہیے اس کو جڑ سے مٹھیاتوں کو اکھاڑ دیا کرتا ہی نہیں ہوں ہوتا جگت سویم پرنام میں جگہ کا کرتا کیا کام اپنے آپ ہو رہے ہیں اب یہ آپ اگر سمجھ لیا اس کو تو بہت بڑی اپ لفدی ہو گئی سمجھ لو کہ اس کی تو پرد روی کی تو کرتا بدھی اسے سمجھ چھوڑ جاتی ہے اور سویم کی پریائے کی بھی کرتا بدھی چھوڑ جاتی ہے کہ سویم کی پریائے کی کیوں چھوڑ جاتی ہے یہ آل تو آپ یہ صدح کر رہے ہو کہ سویم کی پریائے کا تو میں کرتا ہوں اور اگر کون سے اپکشہ سے کرتا بتایا پہلے پائنٹ کی اپکشہ سے کرتا بتایا کہ دوسرے پائنٹ کی اپکشہ کرتا بتایا اپنی پریائےوں کا سمجھ مہاری ہے نا بات اپنی پریائےوں کا کرتا اپنے گیان درشنہ دکھا کرتا ہمارے پدارت کو بتایا تو ہم نے پہلے پائنٹ کی اپکشہ سے بتایا کہ دوسرے کی اپکشہ دوسرے کی اپیکشاہ پہلے کی اپیکشاہ سے تو پھر پھارے تو ہم ہماری گیان کی پریائے کو بھی جس سمجھ جیسی ہونے والی ہے ویسی ہوئے گی اس کو کوئی آنے والی اور ہم سود گیان کی پریائے بنانا چاہتے ہوں تو سمبھو نہیں ہے بھگوان کی پرتیمہ ہمارے گیان میں آنے کا کال پڑھ رہا ہو یہ آکار ہمارا گیان اندر سے بھگوان کی پرتیمہ کے آکار کو اتپادن کر رہا ہو اور ہم کر دیں کہ نہیں ہمارا تو ترکالی دھرو کا اتپادن ہمارے گیان میں ہو تو وہ ایسا سمبھو نہیں ہے بتو جس سمجھ جو ہونے والی ہوئے گی لیکن ایسا جس سمجھ جو اس کے ہونے والی ہوئے گی کا نرنے جس گیان کی پریائے میں کرم بدھ میں ہی ہوئے گا اس کی درشتی وہ دا کرتا ہے پھر ہی جا کر کہ سمیق درشن کی اتپتی بھی ہوئے گی وہ ہوئے گی کرے گا نہیں لیکن وہ ہونے کا کال یہی تھا کونسا کہ کرم بدھ کے نرنے کا کال یہی ہے سمیق درشن کا کال سمیق درشن کے بینا جو بھی کوئی کرم بدھ کے پریائے کا اپنا جیون کے اندر اپیوک کرتے ہیں واسطوں کے اندر وہ کرم بدھ کی مکھول اڑاتے ہیں کرم بدھ کا نرنے اس کو ہوا نہیں ہے بولتا رہے گا یہاں ساپ جس سمجھ جو ہونے والی ہوئے گی مکھول اڑا رہا ہے اس کی سمجھ میں آیا کرم بدھ پریائے کی کرم بدھ پریائے جس چھن سمجھ میں آئے گی وہ وہاں سے پریائے سے درشتی ہٹ جائے گی کیونکہ اپنے آپ تو ہو رہی ہے میں کیا کروں ابھی کی ہو رہی ہے مکھول اڑا رہا ہے اور اندر کال تک چلتا رہے گا یہ سب اپنے آپ ہوتا رہے گا تو پریائے میں میں کیا کروں کچھ نہیں کرنا تو کرتا ہوں بیٹھا ہوں ہے تو بھگوان درست پریائے اپنے آپ ہو رہی ہے ایسی درشتی ہوئی تو کرم بدھ مانا اور یہ مانے کہ میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں پھیر پھار کر رہا ہوں پہلا پائنٹ لگایا جا رہا ہے پہلا پائنٹ لگا رہا ہوں اپنی پریائے میں اپنی پریائے میں پہلا پائنٹ کہ میں پلٹ رہا ہوں پریائے پلٹ رہا ہوں پلٹ رہا ہوں مدھیا جسٹی ہے تو کیا ابھی حال آپ نے کہا اپنی پریائے کا کرتا ہے پر وہ پہلے پائنٹ سے نہیں کہا پھلٹنے کی اپکشہ نہیں کہا وہ بھیاپک ہونے کی اپکشہ کہا آئی بات سمجھیں یہ آپ کا کیا بیشتہ کرتا دوسرے پائنٹ بتایا کونسا ہے دوسرا پائنٹ یہ پرینمتی اس سے کرتا کہ میں پرینم رہا ہوں سب آتما ان پریائے روپ سے اس لئے میں آتما اس کا کرتا ہوں نہ کہ میں پریائے کو پلٹ رہا ہوں اس لئے کرتا ہوں یہ بھید انتر میں سمجھنا چاہیے ایک کرتا کرم تیسرا اور ہوتا ہے تو سوامی تو اپکچھا سے لکھایا آپ کو اس کا تھوڑا سا بولنے میں ایسا لگتا ہے کہ کٹھین ہے کہ کرتا ہوا نہیں کرتا اور نہیں کرتا ہوا کرتا کیسے منیم جی دکان کا سارا کاری کریں تو وہاں اس کے منافع کے کرتا ہے کیا کرتا نفع نقصان کا کرتا ہے کیا کرتا ہوں منیم سب کر رہا ہے تو بھی ہکرتا اور سیڑ جی کوئی کچھ کام نہیں کرے چھپ چاپ شانتی سے بیٹھے رہے پڑھے رہے سوہے رہے تو دکان کے نفع نقصان کیا کرتا کون ہے سیڑ جی ہیں تو جو نہیں کر رہا ہے سیڑ جی نہیں کر رہا ہے تو کرتا نہیں کرتا ہوا کرتا اور جو کر رہا ہے ویچارہ منیم کرتا یہ کہاں سے نیا کرتا کرم نکالا سب کو انہوں ہوئے ساری دنیا کو تو وہ جو کرتا کرم ہے اس کو نام ہے سوامی تو اپک چھا سے کہ دکان میں جس کا سوامی تو ہے وہ سوامی میں اب وہ اپنے آپ بھی جو کام ہوئیں گے اس کا وہ کرنے والا وہ ہی مانا جائے گا سوامی سے تو مدھیا درشتی یہ راگا جی ویکاری بھاو کا سوامی بنتا ہے پرنمن اپیچھا سے راگ کا کرتا ہے پھیر بھار کرنے اپیچھا سے راگ کا کرتا نہیں ہے اور تیسرے پائنٹ سے اپنے کو دیکھنا ہے کہ تیسرے پائنٹ سے جو راگ کا سوامی بنتا ہے سوامی اپیچھا سے کہ یہ راگ میرا کرنے لائک اپا دے یہ راگ سے تو سب کام بنتے ہیں میرے دنیا کے سب کام بنتے ہیں مطلب سمجھے گا نہیں پھر دیکھو اچھا ہوئے گی راگ ہوئے گا تو دکان چلے گی نہیں تو جو اچھا ہی نہیں ہوئے گی تو دکان پہ نہیں بیٹھیں گے اپنے تو اچھا کام کی ہوئی آشا وادی بنو تو آگے بڑھو گے نرا شاوادی کھاک آگے بڑھتا ہے جیسا کہتا ہے مطلب آشا ناچندی کے وشہ بھوگ کب ہوں گے کہ جب اچھا ہوئے گی اچھا نہیں ہوئے گی تو بھوگ نہیں ہوئے گی تو اچھا تو بڑی کام کی چیز اس سے تو بھوگ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے اس کا نام ہے کہ اچھا تتو راگ تتو اس کو اس نے اپادے مانا اپادے مانا نہیں سوامی مانا راگ کا سوامی بن گیا کہ یہ کام کی چیز میں مالک ہوں پر یہ راگ تو وکار ہے بھائی یہ آتما میں اتمن ہونے آلہ وکرت دشا ہے اور وکرت کا وکار کا سوامی کون ہوتا ہے وکار کا سوامی تو سور ہوتا ہے سمجھ مانا اپنے مہنہ سا وکار تو پھر ہم کیا کریں اپنا وکار اپنا وکار تو اچھا کیا اپنا وکار اچھا ہوتا ہے کبھی بھی ارے پیٹھ میں وکار اتمن ہوتا ہے تو جب تک وہ وکار نکل نہیں جاتا تب تک شانتی نہیں ملتی ہے تو ہے اپنی پریائے میں اپنے پیٹھ میں لیکن وہ ہے ہے کیوں پا دی بکار اپنے شریر میں ہے پھر وہ چھوڑنے لائک ہے کیا رکھنے لائک ہے تو تو یہ دلیل دیتا ہے کہ میرے میں میرے میں اس لئے اچھی میرے میں اس لئے سوامی میرے میں اس لئے میں مالک بکار میرے میں ہے پھر میں مالک اس کا نہیں ہوں بابو جی یوگل جی تو کہتے ہیں کہ مالیریا ہوا اپنے شریر میں تو اس کا مالک تو مچھر ہے مچھر نے اس لئے اتپنہ کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں مالیریا تو نکال دینے لائک ہے رکھنے لائک نہیں ہے یہ اپنے شریر میں ایسے ہی اپنے آتما کی پریائے میں یہ راگا جی وکار اتپنہ ہو رہے ہیں تو یہ جو راگا جی وکار وکار ہو رہے ہیں وکاری وشہ بھوگ نہیں ہوتے راگ سے تو اور اُلٹے کرم بنتے ہیں اس کا اُدھے آتا ہے تو اس سے پاپ بنتا ہے اس کا پھل آتا ہے تو نرہ گتی میں پٹے ہی ہوتی راج کو چھتر نہیں دیکھا تھا یہ راگ سے تو نقصان نقصان ہوتا ہے فائدہ کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی اجیانی اس کا سوامی بنتا ہے تو سوامی ہوتا ہے اس لئے سوامی اپیقشہ سے وہ کرتا ہوتا ہے لیکن سمیق درشتی راگ کا کرتا ہوتا ہے اب یہ کون سا کرتا نکالا کون سا کرتا نکالا اس میں اب کون سا کرتا ہے پہلے پائنٹ کا کرتے کا اُلٹا کر کر کے کرتا نکالنا کہ سوامی اپیقشہ سے کرتا سمیق درشتی راگ کا کہ سوامی نہیں بنتا تو وکار ہے میل ہے جڑے دھول ہے اندس نکلے اُتپن ہو رہا ہے وکار نکال لوں کبھی وکار نہیں نکلے پیٹ خراب ہو جائے تو دوائی لے کر اور اس کو ملک باہر نکالتا ہے نہیں تو اندر اپدرہ کرے گا شریر میں ایسے یہاں یا آتما کے اندر یدی یہ راگہ دی وکاری بھا اُتپن ہو رہے ہیں تو اس کو دوائی لے کر جین دھرم کی جوائی لے کر پنچ پرمیشتھی دوارہ پردت بھیج ویجیان کی دوائی لے کر اس جیو کو اپنے اندر میں سے راگ کے وکار کو نکال دینا چاہیے اگر نہیں نکال گا وکار کو ساتھ میں رکھے گا تو کینسر ہو جائے گا بکار کو پکڑ کے رکھے گا تو تھوڑے جن میں کینسر میں تبدیل ہو جائے گا راگ کو وکار کو پھلک کھڑ کے رکھے گا تو مِتھیا تو ہو جائے گا راگ کی پکڑ ہی مِتھیا تو ہے سمجھ محایا کہ مل کو پکڑ نہ روکے رکھو 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 یہ چھوٹ نہیں جائے وکار نہیں چھوٹ جائے راگ نہیں چھوٹ جائے یہ تو مِتھیا تو چھوٹ دیکھ تو کتنا سوست ہوتا کتنا شروع ملتی کتنا آنند ملتا آرہ ارہ سمجھ بن جاتا آلپ کال سمجھ سمجھ آیا سمجھ دند وچن دند کائے دند کیا دند دند لگا رکھیں نردند ہو جاؤ دند پانے سمجھ من سے دند پا رہا ہے وچن سے دند پا رہا ہے کائے سے دند پا رہا ہے پرتی دن پرتی سمجھ یہ جیو یہ دند ہیں ہی دند ہی وند سب کا عارت ہے کہ وہ رہتے ہیں لیکن پاٹ سالہ میں پڑھو گے تو ہی گیان ہوئے گا وہاں پہ پاٹ سالہ میں کبھی جائے نہیں سوادھیا سالہ میں کبھی آئے نہیں تو کیسے کام ہوئے گا کیسے ہو کلیان کی کرنی کالی ہے کالی مطلب کیا ہے بس بندیر نہیں جاتا پوجہ نہیں کرتا ہے بھکتی نہیں کرتا ہے سوادھیا نہیں کرتا ہے گرو دیو کہتے تھے اے حجی تو پنی نو ٹھکانو نہ ملے دھرم کیا سی تھائے سمجھ مہ ہجی تو پنی نو ٹھکانو نہ تھی دھرم کان چی تھا ہے پنی پہ انتر مارتے ہیں جہر ہے وش کمب ہے پھر ابھی تو پنی ہی اس کے جیون میں نہیں آرہا مند کشائے نہیں ہے دھرم کی بات کرتے ہو کہا سے ہو جائے گا دھرم تو بہت مچی چیز ہے پہلے ادھر تو آؤ پہلے پنی پرمیش شرن میں آجاؤ یہ ہو گیا سب شبہ اب اس کے اندر بھید گیان کرو شبہ سے بھی وکار سے بھی اور اپنی آتما کا لقص کرو پر وہ شبہ بھی وکار ہے اس کا سوامی مد بنو سوامی نہیں بنے گا تو سمیق دستی کو راگ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہوتا ہے راگ کا کرتا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا راگ ہوتا ہے راگ کا کرتا نہیں ہوتا ہے سمیق دستی بھی راگ ہو رہا ہے پرنی من اس کے جیون میں ہیں لیکن اس لئے وہ کرتا بھی ہے لیکن سوامی نے تیسرے پائنٹ کی ہے راگ کا سوامی بنتا نہیں ہے وہ کس کا سوامی ہے وہ کس کا سوامی ہے سوامی آنند شانتی اس کا سوامی ہے اس اپی شا سے اس کا وہ کرتا ہے نئے ہے اس میں اور دروی سبھاو کی طرف سے دیکھو دروی کا سوامی بنتا ہے تو پھر دروی سبھاو وہ کرتا ہے کیونکہ سوامی 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 سمبند کا نشیت کیا جاتا ہے سوامی سمبند سوامی بھی نہیں سوامی بھی نشیت کر دیا اس کا سوامی سمبند کا کیا یہ چیز میری سو اور میں اس کا سوامی ایسے دو چیز ہوئے تو سو سوامی سمبند بنے اور دروی تو کیسا ہے اکیلا سویم ہی سو ہے اور سو تو سو بھی ہٹا جا تو کرتا بھی ہڑیا سو تو لاغو پڑے گا تو کرتا لاغو پڑے گا سو بھی ہڑیا کرتا بھی لاغو پڑے کیونکہ سو اپی اکشا سے کرتا ہوتا ہے تو گروہ دیو کہتے تھی لاجک چھے لاجک تھی چھے نہیں بھائی نیا چھے نیا تو لاجک ہوئے ترک ہوئے نیا ہوئے تو اس انوصار اپنے کو اپنے گیان کو اس انوصار صدھار لینا چاہیے جہا در نیا بولتا ہے اپنے گیان کو لے جانا چاہیے نیا میں جو نی دھاتو ہے وہ لے جانے کے عرث میں ہے تو ادھر سمیق پرکار سمیق ستھان کی طرف اپنے گیان کو لے جانا اس کا نام نیا ہے سمیق ستھان کی طرف لے جانا اپنے گیان کو یہ بھی کام ہے جیون میں پیسہ کمانا پیسہ کمانا تھوڑی کام ہے اپنے جیون میں اپنے گیان کو صحیح دشا کی اور اگر سر کرو بڑھاتے چلے جاؤ تو تجھے وہ کھجانہ ملے گا وہ امرت ملے گا کہ جس درہ کھجانے میں مگن ہو کر انتقال تک اتنا بھوکتا رہے گا پھر بھی کبھی کبھی پڑھنے والی نہیں ہے اکھوٹ کھجانہ اکھوٹ کھجانہ ملے تیسرا بھی ہو گیا کہ سوامی تو اپی اکچھا سے تو یہاں پر اپنے راگ کا سوامی نہیں بنتا سمی اکٹ اس لئے راگ کا اکرت ہے دو پرکار سے اکرت راگ کے دو اپیک اکرت اور ایک اپیک اکرت سے کرت ان تین پائنٹ میں سے نکال جو کرتا کہ تین پائنٹ بتائیں نا آپ کو اس سے یہ ارث نکال چنطن کرنا ہے آپ چنطن جان کو بھومہ دے جاؤ تو ان ایک پرکار سے ہوئے گا اب یہ نکال چنطن سے جانی دو پرکار سے تو راگ دیکھ دو پرکار کون کون سے کرتا پہلے پائنٹ سے اور اور تیسرے پائنٹ سے کیونکہ پہلے پائنٹ سے پھر پھار نہیں کر سکتا پر جس میں جو راگ کا پہلے پائنٹ کی اپکشا سے کرتا ہے کہ نہیں نہیں ہے دوسرے پائنٹ سے کیا ہے کرتا ہے کیونکہ اس خود کا پرنیمن ہے سویم کا پرنیمن ہے اس لئے وہ بولے گا ارے میرے تو ابھی بہت ایک چوکڑی کسائی کا بھا ہوا ابھی تین چوکڑی کسائی گا کب جائے گا میرے پرنیمن میں سے یہ بکرتی کب میٹے گی تو ایسا بھی وہ کرتا ہے پریائی میں میرے کوئی دوش ہے ہی نہیں پرنیمن افکشہ سے کرتا بھی ہے لیکن تیسرے پائنٹ کے سوامی بلکل نہیں سوامی نہیں تو مونیم جی کر رہے ہے اس میرا کچھ بھی سمبند ہے ہی نہیں کتے ہی کروں لیکن میرا مطلب ہی نہیں سمجھ ہے اور اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے اور دکان میں رہنا چاہیے تو کس طرح رہنا چاہیے اپنی دکان میں اگر رہنا ہو خود مالک جس دکان میں جس سے دکان کے پرچی محمد تو نہیں ہوگا کس طرح سے رہے کہ دیکھو منیم ہے آپ منیم بن کے نہیں رہنا چاہتے ہو مالک بن کے رہنا چاہتے ہو تو بھی تم منیم ہی رہو گے مالک ہوئی نہیں سکتے اُس دکان کے تو جو ہو وہ مان لو نا کیوں سام کیسے اپنے جیون یا پن جتنا کھا جائے لے اور باقی سب دکان میں چھوڑ دے اس کا نام منیم بس سیلری لے نا اس کو تن کتہ اپنے جیون یا پن کر لے باقی سب چھوڑ دے اس کا نام کیا ہے منیم ہم بھی کیا کرتے ہیں اپنی ساری دکان میں کتنے لاکھوں کروڑوں عربوں آئے پیدا ہو رہے ہوں کہ اس میں سے کتہ لیتے ہیں دو روٹی کھاتے ہیں سمجھ آیا نا اتتہ لے لیتے ہیں اپنا جیون یا بن کرتے ہیں باقی سب یہ چھوڑ کر مر جاتے ایک پیسہ بھی سات میں نہیں جاتا ہے تو ہم منیم ہوئے نہیں ہوئے تو منیم بن کے رہو گے تو دکان کیا کرتا بنے رہو گے اور دکان بھی چلتی رہے گی اور دھرم بھی چلتا رہے گا ایک جینے کی کلا ہے اب رہنا ہے گھر میں میں تو مکان مالک ہوں کوئی کرائی جھوپڑی ہے جو میں دھرم سالہ مانوں میں تو مکان مالک ہوں ارے مالک نہیں ہے پربو مسافر ہے اور دھرم سالہ میں آیا ہے کیوں دھرم سالہ کسے کہتے ہیں لگاؤ پری بھاسہ دھرم سالہ کی دھرم سالہ جس میں پہلے کوئی رہتے تھے وہ جام اور اس کے بعد دوسرے آویں کچھ دھمیں رہیں پھر وہ چلے جائیں اور پھر کوئی آئے وہ رہے پھر وہ چلے جائیں اس کا نام کیا ہے دھرم سالہ یہ تیرے گھر میں کیا ہو رہے آئے پھر اپنے باپ دادہ رہتے تھے پھر ہم آگئے اب ہم گئے پچھے آگئے اب کوئی اور آئے گا یہ سب پلڑتا رہے گا یہ دھرم سے جتنے ٹائم ہم رہے نا موسافیر ہم تو موسافیر کی آئے اور موسافیر کی چلے گئے یہ گھر چھوڑ کر کتے دیرے رہنے آلے ہیں دھیانی مد دے اس بات پہ یہاں پر آج پانچ بھاؤ میرا کو لینا ہے تو پانچ بھاؤ کے اندر میں پانچ بھاؤ کے نام کیا ہے اوپ شمیق بھاؤ شمیق بھاؤ شمیق بھاؤ ود بھاؤ اور پارنام بھاؤ یہ چار بھاؤ تو پریائے روب ہیں اور شد پارنام بھاؤ دروی روب ہے اس پر پر ساپ دروی پریائے مہ آتما پدار ہے دروی پریائے مہ آتما اکھیلہ نہیں ہے جیسے چکی ہوتی ہے اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں چکی ہوتی اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں تو اس میں ایک پارٹ تو رہتا دھرو ملکل اور ایک پارٹ چکری لگاتا رہتا اور دو پارٹ ملا کر دو چکی ہے کی ایک چکی یہاں اپنا آتما یہ ایک ہے پر اس میں بھی دو پارٹ ہیں دو پارٹ میں ایک تو ترکالی دھرو اور ایک پریائے یہ پریائے اور دھرو یہ پریائے یہ پریائے پریورت اور یہ دھرو ستھر یہ یہ ہے دو سورو ایک بستو کا یہ دونوں مل کر ایک بستو ہے کون سی بستو آتما نہیں چھئی دھرو چھئی دھرو اسی پرکار کے ہیں کہ سب ہر دھرو میں جی ہو دھرما دھرما آکاش کال سب میں اندر برابر ہو کہ دو پارٹ رہتے ہیں ایک دھرو رہتا ہے اور پریائے ہوتی ہے اب یہ پانچ بھاو کہاں آگئے بیچ میں پانچ بھاو کو دو پارٹ میں بٹوارہ کرو پانچ بھاو کے اندر جو پارینامک بھاو دھرو دھرو والا پارٹ یہ پارینامک بھاو اور یہ پریائے والا پارٹ اور یہ دونوں ملکر کے لئے دھرو پریائے مہ آتما پدارت ہے یہ دون مہ آتما پدارت ہے ملکر یہ ایک وسطو ہوئی وسطو سوروپ کا گیان کرنا ہے وسطو سوروپ کا گیانی بن وسطو سوروپ جان ہم گرو دیو سے کہتے تھے کہ گرو دیو آج تو بہت بڑھا پروچن آیا گرو بہت جوڑ 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 دون کا ایک سب ریت ہمیشہ حمیشہ وستو تھتی اے بہت جوڑ گٹی وسطو تھتی کا گیان کرinha ہم نے جیسا بتا بہت وسطو تھتی اے بہت To وسطو تھتی بن وسطو کی дости tum initiated پہچانو وستو الگ الگ اچھے درویہ اس میں ایک جیو درویہ جیو درویہ کی استطیق کیسی وستو استطیق وستو کی صوروب کیسا یا وستو کا صوروب جان لے گا تو نحال ہو جائے گا کیونکہ میرا صوروب کوئی کمجور نہیں ہے ہم تو آتم رام ہیں نا کی یہ سریر ہیں ارے ہم ایک آتم رام ہیں نا ہم کاری نا ہم گوری نا ہم چکنے چام ہیں ارے ہم ایک آتم رام ہیں ارے ہم ایک آتم رام ہیں اپنے آتم رام کو پہچاننا اس کے بات تھوڑا سا بھید اور کرنا پانچ بھاؤں میں پانچ بھاؤں کا کہ یہ جو پانچ بھاؤں ہیں ان کو سب کو سوہ تتو کہا سوہ تتو اوڈایک پارنامی کو سوہ تتو یہ پانچ بھاؤں میرے کیا ہیں سوہ تتو لیکن ابھی سمیسار میں تو اکیلے پرم پارنامی بھاؤں شدہ آتمہ کو سو تتو بولتے ہیں نیم سار میں ترکالی دھرو کو سو تتو بولتے ہیں اور باقی سب پریائے ماتر موکش تتو کو بھی پر تتو بولتے ہیں تو کند کند آچاری انہوں کو موکش کو اور انہیں سار تتووں کو تو کیا کہتے ہیں کہ پر تتو ہیں اور کند کند آچاری کے پٹ ششی اوما سوامی تتوارت سوٹر میں ان پانچ بھاؤں میں پانچ بھاؤں کو سب کو سوہ تتو بولتے ہیں سوہ تتو شب دے ڈالا سوہ تتوام اوہ در ایک پارنامی کو اوہ در ایک بھاؤں بھی سوہ تتو ہے اور یہاں پر تتو ہم سدھ کیے جا رہے ہیں اب گروہ جی کو پڑھ رہے تھے اب سششے کو بھی پڑھو دونوں بات ہے کہ یہ ہے کہ یہاں سوہ تتو کہا اب سوہ تتو دیکھو کہنے میں کوئی آپتی نہیں ہے سوہ تتو ماننے سوہم کا پریوار سوہ تتو کیا ہوا سوہم کا پریوار سوہ کئی ہوا کی نہیں ہوا تو سوہم کے پریوار میں دو طرح کے پرانی ہیں ایک تو ہے میں اور ایک ہیں میں اور میرے ایج کرٹو پریوار ایک پریوار سمجھنا ہی بات دو طرح کے پرانی ہیں کونکون سے میں اور میرے 몰�ادلہ اشتری پھوٹر آجک کیا ہوئیں گے میرے کیے میں اشتری بھی میرے پھوٹر بھی میرے اشتری پھوٹر آجک کیا ہوئیں میرے اور یہ کیا ہوا میں جو میں ہوں وہ میرے نہیں جو میں ہوں وہ میرے نہیں اور جو میرے ہیں وہ میں نہیں دیکھ لو آپ ہمیشہ لگا لینا میں پتنی کے ساندر میں میں شبد نہیں لگے گا میری شبد لگے گا اس کا حرث یہ کہ میں کے لائک کوئی الگ چیز ہے اور میرے کے لائک کوئی الگ چیز ہے اور میں اور میرے یہ سب مل کر ایک پریوار ہے سو تا تو ہے سو ہم کا پریوار ہے تو یہاں پر بھی اندر پانچ بھاؤ میں ایک بھاؤ تو ہے میں بھاؤ ایک بھاؤ تو کیا ہے میں بھاؤ اور چار بھاؤ ہیں میں میرے بھاؤ چار بھاؤ ہیں میرے بھاؤ میرے تو ہیں پر میں نہیں اوپ شمک میرے ہیں چھائوپ شمک میرا ہے او دیک میرا ہے چھائوپ شمک میرا ہے پرنتو یہ چاروں کے چاروں میں نہیں پنچم پارنامک بھاؤ جو پنچم کتھی کا اتپادن کر دے گا ایسا یہ بھاؤ یہ میں بھاؤ ہے یہ میں کو میں جان لے تو اس کے اندر یہ چار بھاؤ کے بنا کا بھاؤ چار بھاؤ کے بنا کا بھاؤ یہ میں بھاؤ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور میرے یہ پانچ بھاؤ بھی پانچ بھاؤ بھی میرے سمجھ میں مجھے آ جائیں گے باقی یہ ان کا صوروب کیا ہے اوپ شمک شمک شائک کا اور اس میں سے پھر ہمیں کون سا بھاؤ اپادے کرنا ہے ان پانچ بھاؤ میں سے کون سا بھاؤ کا آسرہ لینا کس کے بل پر ٹکنا ہے اپنی پرانتی کہاں مگن کرنا ہے پانچ میں سے اپنی پرانتی کدھر مگن کرنا ہے اوپ شمک میں مگن کرنا ہے چھائوپ شمک میں مگن کرنا ہے مگن کرنا ہے مطلب ٹکنا ہے کہاں ٹکنا ہے چھائوپ شمک میں ٹکنا ہے اوڈایک میں ٹکنا ہے اشوب میں ٹکنا ہے شوب میں ٹکانا ہے اپنی پرانتی کو کہاں ٹکانے کے بھئی ایسی چی ہو دھروو ہو ٹکاؤ ہو استھر ہو کیوں سب دنیا کا ایک ہی وینتو بھی رہتا ہے ایسا کی بھئی ہمیں مجبور چیز دینا انبریکیبل ٹکاؤ ہر جگہ یہ مکان بناتا ہے تو کیسے کوشش کرتا ہے کہ ٹکاؤ بنے چاہے ٹکے نہیں کچھ بھی وہ بات الگ ہے پر گھوش تو ہمیشہ کس کی ریتی ہے ٹکاؤ بیسٹ سے بیسٹ چیز کون سی بانتا ہے جو استھائی رہے ٹکے لے تو ایس دنیا کے اندر پانچ بھاو میں سے دنیا کو تو چھوڑ دو پردروی ہیں ان سے تو میرا لینا دینا ہے نہیں کیونکہ وہ میرے کو دھونڈو ہوا میں گرہن کرنا چاہوں گا تو بھی پردروی تو میرے گرہن ہو سکتے نہیں اب اکیلا جیو دروی رہا اب جیو دروی کے اندر میں پانچ بھاو ہیں تو پانچ بھاو میں سے ٹکاؤ بھاو کونسا کونسا ٹکاؤ بھاو انبریکیبل انادی اند شاشوت کون ہے تو وہ اکیلا ایک پارنامک ہی ہے چھائک بھی نہیں چھائک بھی ایک چھنک ہے چھن چھن اتپن ہوتا ہے ناشوان ہے سادھی اندھ کا وہ تو پرواہ پیکچھا سے کھا سادھی اندھ جو کہا چھائک بھاو کو وہ تو پرواہ پیکچھا سے کھا لیکن وہ ہے واسطہوں میں جیو سوطر نائے سے ایک چھنکائی ہے وہ اسٹھائی نہیں ہے اسٹھائی میں تو میں ایک دروی پارنامی بھاوی ہوں تو پارنامی بھاو میں مگن کر دے پرنادی اسٹھائی میں اسٹھری کرن کر لے تو اندھ کال کے لئے اسٹھر ہو جائے گا شاند ہو جائے گا اسٹھر ہو جائے گا سمجھ میں آگئی تھی بات ابھی کیا ہو رہا ہے اسٹھر ہے اسٹھر مطلب پاگل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسٹھر ہے مطلب ٹھکانہ نہیں ہے اس کا دماغ ہے اسٹھر ہو جائے اسٹھر تتو کا علمبن لے لینے سے اسٹھر ہو جائے گا اسٹھر اسٹھر تتو کا علمبن لینے سے استر رہتا ہے یہ جو گھڑی ہے اس کا پینڈولم گھنٹا نہیں ہوں اِذہر اس کو دیکھو تو آنکھیں بھی کیسے چلے گی ایسے چلے گی کے چلے گی دونوں طرف کیوں کیونکہ وہ استر نہیں ہے تو میرے آنکھیں بھی کیا رہے گی اس کو دیکھنے والے آنکھیں بھی استر رہے گے آنکھیں بھی ایسے چلے گی اب یہ کہ اگر ہمیں اپنے آنکھ نیتر کو استر رکھنا ہے تو بلکل دھرو وستو کو استھر کو دیکھو تو اپنے آنکھیں بلکل تھم جائے تو اپنے اپیوگ آنکھیں ہیں یہ تو جڑاک ہیں تو اپنے اپیوگ کی آنکھ کو استھر کرنا ہو تو دھرو اس کو دیکھو استھر ہو جاؤ ایسی استھرتہ ملے گی کہ اس کا استھرتہ کا نامی چاریتر ہے اور آج چاریتر کی تو گوشتی ہے سمیں چاریتر کی راتری کو سیمینار میں تو وہاں پہ آپ کو اسی بات معلوم پڑے گی بھی سمیں ہو گیا ہے یہ ماتی کے کھیل کھیلوں نے ماتی تن کی رانی رے ماتی کا تن ماتی کا من ماتی کی رج دھانی رے یہ ماتی کے کھیل کھیلوں نے ماتی تن کی رانی رے ماتی کا تن ماتی کا من ماتی کی رج دھانی رے چوراسی کے کیوپر میں سکھ کھوز رہا ہے کیوپر کا دیوانہ رے اپنے گھر کو دیکھ باو رے سکھ کھا جہاں خجانہ رے اپنے گھر کو دیکھ باو رے سکھ کھا جہاں خجانہ رے کیوپر میں سکھ کھوز رہا ہے کیوپر کا دیوانہ رے چنتا مانی سا نرباو پایا کلپ ورکش سا جن ورش رے گوا رہا کیوں رتن امولک کیوں وشیوں میں پھس پھس رے چنتا مانی سا نرباو پایا چنتا مانی سا نرباو پایا کلپ ورکش سا جن ورش رے گوا رہا کیوں رتن امولک کیوں وشیوں میں پھس پھس رے نکل جائے گا ایک دن تیرا سارا تانہ بانہ رے کیوپر میں سکھ کھوز رہا ہے کیوپر کا دیوانہ رے ترستاور پری آئی بدلتا ترستاور پری آئی بدلتا پی اے موہ کی حالہ رے کبھی سوارگ کے آنگن دیکھے کبھی نرک کی جوانہ رے چوراسی کے پتھک تمہارا شیوپر دور ٹھکانہ رے کیوپر میں سکھ کھوز رہا ہے کیوپر کا دیوانہ رے اپنے گھر کو دیکھ باورے سکھ کا جہاں کھجانہ رے کیوپر میں سکھ کھوز رہا ہے کیوپر کا دیوانہ رے کیوپر کا دیوانہ رے کیوپر کا دیوانہ رے کیوپر کا دیوانہ رے ابھی جو کلاس چلے گی اس میں پرشن منچے لے گی چیتنا جین گوالیا ہے اور آپ سبھی کے ہاتھ میں پستک ہوگی پستک کیسے دیکھنا جب وقتہ پستک کے اندر دیکھے تو آپ کو پستک میں دیکھنا جنوانی میں دیکھنا جب وقتہ کے آنکھ سا آنکھ ملا کر سنیں گے تو نہ تو اپیوک بھٹکے گا اور برابر دھیان سے سنیں گے اس کے بعد پرشن کا جواب بھی پھٹا پھٹ دیں گے موسیٰ موسیٰ سوانو بھوٹیا چکاس دے چسو بھاوائی بھاوائی سرو بھاوان تر اچھ دے گاتھا تین سو بیس ہے اس سمیش آر گرانتھ میں تو اس کو اپنے سامری بولنا ہے دیتھی جہے و نانم اکاریم تہ بدیم چھے و جان دی ابند موکم کم مودیم نیجرم چھے و جونے ترتیوں ہی گیان نہیں کارک نہیں ویڈک اہو جانے ہی کلم و دل نیجرم بندھتیوں ہی موکش کو اوپر بالککچہ بھی لگ رہی ہے جس کو بالککچہ میں جانا اوپر بالککچہ میں جا سکتا ہے تین ککچہیں لگ رہے ہیں جی مندر بھگوان کی پوجا میں ہے کی شری کند کند آچار دیو کو ملا آپ سے دیوی جان آتما نو بھوٹی سے کر پرمان پایا انہیں آنند مہان پایا تھا انہیں سمجھ سار اپنایا انہیں سمجھ سار سمجھایا انہیں سمجھ سار دے گئے ہمیں بھی سمجھ سار گار ہے آج ہم سمجھ سار پرنتی ہو جاوے سمجھ سار ہے سمجھ سار بس ایک سار ہے سمجھ سار بین سب اسار سمجھ سار ہی سار ہے اور سار کچھو ہے نہیں مہمہ پرمپار سمجھ سار میں آپ کی یہ سمجھ سار ارثات سمجھوں میں سار منہ پدارتوں میں سار سار بھوٹ پدارت وہ ہے شدہ آتم تتو کہ جس کا آسرے کرنے سے آسرے کرنے والے کو اتندری کی جعان اور اتندری آنند کی پرابتی ہوتی ہے اور اس پدارت کو چھوڑ کر اس وشو کے اندر آنندہ ننت پدارت ہیں ان میں کسی کوئی ایسا پدارت نہیں کہ جس کا آسرے لینے سے آسرے لینے والے کو تھوڑا بھی کنچت ماتر بھی سخ کی پرابتی ہو سکے اس لئے سارا جگت ہے آسار اور یہ شدہ آتم تتو ہی ہے سار یہاں پر اس میں تین سو بیس گاتھا میں پرمپارینامک بھاو کا سوروپ کا دکھ درشن کرانا ہے یہی ہے اس کا مول آدھار تین سو بیس کا کیسے پرمپارینامک بھاو کا چتر گیان میں آوے گیان میں اس طرح آئے یہ چتر نہیں ہے وہ ایکچول ہے وہ خود ہی پرمپارینامک بھاو ہے اس پرمپارینامک بھاو کے لئے پانچ بھاو سمجھنا جروری ہے اور اس کے لئے نیچے انتیم پیرگراف ہے میں اس میں سترہ پرشت پر جو آپ کے پاس ہے اس میں وہاں جیوتو اوپر سمادھان ان پانچ بھاو میں اوپ شمک چھائی اوپ شمک چھائک اور اوڈے کی یہ چار بھاو تو پریائے روپ ہیں اور شد پارینامک بھاو دروی روپ ہیں اس پرکار پرس پر ساپک دروی پریائے میں آتم پدارت ہے پرشن کیا تھا اس کا کہ اوپ شمک آدھی پانچ بھاو میں سے کس بھاو سے موکش ہوتا ہے اگر مکتی کا سکھ چاہیے تو ہمیں اپنے پانچ بھاو میں کون سے بھاو کا آسرے لینا چاہیے اس کا نردیشن یہاں پر دیا گیا ہے اور اس کے لئے پانچ بھاو کون سے اوپ شمک چھائی کو بھاو مصرس جیوہ سے سوات اتم اوڈے ایک پارنامی کو چھو یہ پانچ بھاو ہیں ان پانچ بھاو میں سے جو اوپ شمک بھاو ہے اس کا شروع کیا ہے تو پہلے ایسا کہا کہ یہ جو پانچ بھاو ہیں ان میں سے چار بھاو تو پریائے روپ ہیں یہ کل بات ہوئی تھی انتیم میں چار بھاو تو پریائے روپ ہے اور ایک بھاو دروی روپ ہے اور اس میں جو دروی بھاو ہے وہ میں پھنے کا بھاو ہے جس میں میں کرنا ہے میں ہوں ہی جو وہ تو دروی بھاو پارنامی بھاو پانچ بھاو پانچ بھاو نمبر پہ ہونے سے پانچ بھاو پانچ بھاو پارنامی بھاو اب یہ پارنامی بھاو یہ ہم میں ہوں اور یہ جو چار بھاؤں ہیں اوپ شمیک چھائے اوپ شمیک چھائیک اور او دیک یہ چار بھاؤں کیسے ہیں یہ میرے بھاؤں ہیں دروی سوہاو تو میں بھاؤں ہوں اور پریائے بھاؤں یہ کیسے ہیں میرے بھاؤں ہیں دروی کی پریائیں ہیں پریائیں ہوتی رہیں گی سوری کو سوری بن کر بیٹھنا چاہیے پریائیں تو ہوتی رہیں گی کرنیں تو ہوتی رہیں گی سوری کون ہے کرن ہے کی سوری ہے سوری کون ہے سوری کرن ہے کی سوری ہے سوری ہے اور کرنے اس کی پریائیں ہیں تو سوری ہے میں سوری کے لیے سوری میں اور اس کے لیے یہ پر کرنے ہیں میری ایسے یہاں پر یہ درویم میں پارنامی بھاو سوری ہوں وہ سوری بن کر ہی بیٹھا ہوا ہوں سوری ہی بنا ہوا انوحاو میں آنے لگ جائے کہ یہ میں اور اپنے اندر سے یہ پریائیں اتپنہ ہونے لگ جائیں آٹومیٹک جیان کی چاریتر کی سردھا کی یہ سب پریائیں جیسی بھی اتپنہ ہونے والی ہیں کرم سر ویسی اتپنہ ہوتی رہیں کرنے نکل